اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں ہم بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج ہم بات کریں گے دس خطرناک ترین رولنگ کوسٹرز کے بارے میں جن کی اوپر جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کے ہوش و آواز ہوڑے جاتے ہیں دوستو جب ہم بات کرتے ہیں رولنگ کوسٹرز کی اور جب آپ کسی بھی پارک میں جاتے ہیں تو آپ وہ کہیں سے جب چیخ و پخار کی آواز نظر آ رہی ہو اور سمجھ آ رہی ہو تو آپ سمجھ لیں کہ وہاں پہ رولنگ کوسٹرز کی اوپر بیٹھے ہوئے لوگ چیخ رہے ہیں لوگ بیٹھتے ہیں بڑے شوک سے ہیں جیکن لیکن جب ان کی ہوش و آواز اڑتے ہیں اور ان کے درمیان سنسن ہی پیدا ہوتی ہے تو ان کے شور و غل سے پورا پارک اٹھ پڑتا ہے آج ہم انداز خطرناک رولنگ کوسٹرز کی بات کریں گے جو پوری دنیا میں نصب ہیں لیکن جب اس کی اوپر آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو ایک دفعہ لگتا ہے کہ بھائی میں نے کوئی چیز ایسی غلطی کر دی ہے اپنی زندگی میں جو مجھے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا میری لسٹ کی پہلی رولنگ کوسٹر کا تعلق جرمنی سے ہے اس رولنگ کوسٹر کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی اوپر جب آپ سواری کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ پولٹ پولٹ کا شکار ہو گئے ہیں اس رولنگ کوسٹر کی اوپر جو بھی انسان بیٹھتا ہے اس کی دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو جاتی ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ بس مجھے کسی بھی طرح اس رولنگ کوسٹر سے اتار دیا جائے اس رولنگ کوسٹر کی کل انچائی ایک سو پچاس فٹ بتائی جاتی ہے اس رولنگ کوسٹر کے اوپر وہی بندہ بیٹھ سکتا ہے جس کو سنسنی کا شوق ہوتا ہے جس کو ایڈونچرس کا شوق ہوتا ہے وہی بندہ اس کی اوپر بیٹھ سکتا ہے ہماری لسٹ کی سیکنڈ جو خطرناک ترین رولنگ کوسٹر ہے اس کا تعلق امریکہ کے ساتھ ہے اس رولنگ کوسٹر کے بارے میں کہایا جاتا ہے کہ یہ رولنگ کوسٹر امریکہ کے شہر لاز ویگرس میں لگائی گئی ہے اس رولنگ کوسٹر کا نام بیگ شارٹ بتایا جاتا ہے اس رولنگ کوسٹر کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ اس کی کل لمبائی تقریباً دوناؤ سو اکیس فٹ بتائی جاتی ہے اور اس رولنگ کوسٹر کی اوپر ایک سو ساٹھ لوگ ایک ٹائم کی اوپر سواری کر کے پوری شہر کا نظارہ کر سکتے ہیں اس رولنگ کوسٹر کے بارے میں کہا یہ جاتا تھا کہ اس رولنگ کوسٹر کی اوپر جو بھی بندہ ایک تفعہ بیٹھتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میں کئی انچائی 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 کی طرف جا رہا ہوں ہماری لسٹ کی تیسری سب سے خطرناک ترین رولنگ کوسٹر کا تعلق بھی امریکہ سے ہی ہے اس کا نام ہے Nothing But Net یہ امریکہ کے شہر ڈیلس میں لگائی گئی ہے اور اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ اتنی خطرناک ترین ہے کہ یہ جو بندہ جس کو اپنی موت کو قریب سے دیکھ رہا ہو تو اس رولنگ کوسٹر کی اوپر بیٹھ کے ایک دفعہ یہ بھی چانس لے سکتا ہے اس رولنگ کوسٹر کی کل لمبائی 130 فٹ پتائی جاتی ہے اور اس رولنگ کوسٹر کے ساتھ کسی قسم کی کوئی پیرا شوٹ نہیں لگایا جاتا ہے اور کوئی بھی پٹی آپ کو بچا نہیں سکتی اور اس رولنگ کوسٹر کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ غلطی سے اس رولنگ کوسٹر سے ایک دفعہ گیر گئے تو آپ کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا ہماری لسٹ کی اگلی سب سے خطرناک ترین رولنگ کوسٹر کا تعلق بھی امریکہ سے ہی ہے اس رولنگ کوسٹر کا نام ہے پاگل پان کی سواری اس رولنگ کوسٹر کے بارے میں مشہور ہے کہ اس رولنگ کوسٹر کی جو کل لمبائی ہے وہ 900 فٹ بتائی جاتی ہے اور اس رولنگ کوسٹر کی تقریبا 64 فٹ تک یہ پھیلی ہوئی ہے اس رولنگ کوسٹر کی اوپر جو بھی مسافر ایک دفعہ بیٹھتا ہے تو اس کو کھلی فضاء کا ایسا نظارہ ملتا ہے کہ یا تو وہ اس کو انجوائے کرتا ہے یا وہ چیخیں مار کے کوشش کرتا ہے کہ مجھے اتارو مجھے اتارو مجھے اتارو یہ رولنگ کوسٹر شدید قسم کی حیرت انگیز قسم کا انسان کو موقع دیتی ہے اور فضاء میں اگر آپ نے دلکش نظاروں کو انجوائے کرنا ہے تو اس آگلپن کی سواری کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا ہمارے لسٹ کی اگلی خطرناک رولنگ کوسٹر کا تعلق بھی امریکہ سے ہی ہے اس رولنگ کوسٹر کو نیو جرسی میں لگایا گیا ہے اور اس رولنگ کوسٹر کی جو موومنٹ ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ نائنٹی کے انگل سب جگومتی ہے تو جو بھی انسان اس کی اوپر بیٹھتا ہے تو اس کے ہوش و آواز تو ایسے اڑتے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ یا یہ رولنگ کوسٹر رک جائے یا میری زندگی کا پیہ رک جائے ایک سو اٹھائیس میل فی گھنٹہ سے دوڑنے والی یہ رولنگ کوسٹر کو دنیا کا خطرناک ترین رولنگ کوسٹر تصور کیا جاتا ہے اور جو بھی شخص اس رولنگ کوسٹر کی اوپر بیٹھتا ہے تو وہ اس یقین کے ساتھ بیٹھتا ہے کہ یا تو میں خیر خیریت سے واپس آ جاؤں گا یا میں اس دنیا سے اوپر چلا جاؤں گا ہماری لسٹ کی اگلی خطرناک ترین رولنگ کوسٹر انگلینڈ میں ہے اگر آپ انگلینڈ میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو ایک ایسی رولنگ کوسٹر ملے گی جس کو سٹیل کا سپرمین کہا جاتا ہے اس رولنگ کوسٹر کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ دو سو ایکیس فٹ بلند ہے اور یہ ایک اشاریہ چھے کلومیٹر کی رفتار سے یہ ٹریک جب انسان کو لے کے اوپر جاتا ہے تو ایک دفعہ اس کے سانسیں رکتی ضرور ہیں اور جو بھی لوگ اس میں بیٹھتے ہیں ان کو لگتا یہ ہے کہ اگر ان کو بوک نہیں لگی اور وہ خالی بیٹھ بیٹھے ہوئے ہیں تو جب وہ یہ رولنگ کوسٹر انسان کو نیچے سے لے کر اوپر تک لے کر جاتی ہے تو جب وہ ارتدہ ہے اس رولنگ کوسٹر سے تو اس کو شدید قسم کی بوک لگتی ہے تو اگر آپ کا پیٹھ خالی ہے اور آپ اس رولنگ کوسٹر کے اوپر انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ اس رولنگ کوسٹر کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو اترنے کے بعد ہر وہ چیز اچھی رہی گی جو آپ کو نہیں پسند کھانے میں ہماری لسٹ کی اگلی خطرناک کرین رولنگ کوسٹر کا تعلق آسٹریلیا سے ہے اس رولنگ کوسٹر کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کی انچائی ایک سو پندرہ میٹر ہے رولنگ کوسٹر ہے جو تقریباً ایک سو ساٹھ اشاریہ ناؤ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہے یہ اتنی انچی اور تیز ترین رولنگ کوسٹر ہے کہ اس کو ٹالسٹ رولنگ کوسٹر اور فاسٹس رولنگ کوسٹر کا احزاز بھی حاصل ہے اور یہ رولنگ کوسٹر ڈریم ورلڈ آسٹریلیا میں ناصب ہے اگر آپ ایسی رولنگ کوسٹر کی تلاش میں ہیں جو رولنگ کوسٹر ٹالسٹ بھی ہو اور فاسٹسٹ بھی ہو تو ایک دفعہ اس رولنگ کوسٹر میں بیٹھ کے اپنے ہوش و آس آپ اڑوا سکتے ہیں اب چلتے ہیں انگلینڈ کے شہر لندن میں یہ رولنگ کوسٹر جو اگلی جس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کا تعلق انگلینڈ سے ہے اور اس کی انچائی 98 میٹر بتائی جاتی ہے اور یہ رولنگ کوسٹر بتر کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جب چلتی ہے اور یہ جب گھومتی ہے تو انسان کو ایسا چکرا کے رکھ دیتی ہے جب وہ اترتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ دنیا گول ہے اگر آپ کو لگتا ہے بیٹھنے سے پہلے کہ دنیا چکور ہے تو آپ اس رولنگ کوسٹر میں بیٹھ کے ایک دفعہ یہ مزہ ضرور لے سکتے ہیں اور آپ کو یقیناً یہ اترنے کے بعد احساس ہوگا کہ دنیا گول ہے تو آپ اگر بیٹھنا چاہ رہے ہیں اس رولنگ کوسٹر میں خطرناک ترین رولنگ کوسٹر جس کا جو بتر کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہے تو ایک دفعہ اس رولنگ کوسٹر میں بیٹھ کے آپ ضرور مزہ لے سکتے ہیں ہمارے لسٹ کی اگلی رولنگ کوسٹر ایسی رولنگ کوسٹر ہے جس کا کلیم یہ ہے کہ یہ ورلڈ کی فرسٹ فورس ڈیمینشنل رائٹ کنسیڈر کی جاتی ہے اس رولنگ کوسٹر کی ہائیڈ دو سو پینتیس فٹ ہے اور یہ تقریباً ایک سو سینٹس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اتنی تیز چلتی ہے کہ اس کو سکس فلیک میجک ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے اس رولنگ کوسٹر کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہے اور اگر آپ اس رولنگ کوسٹر میں بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس رولنگ کوسٹر سے اللہ مجھے اتار دے تاکہ میں خیر خیریت سے گھر پہنچوں ہماری لسٹ کی آخری رولنگ کوسٹر کا تعلق بھی آسٹریلیا سے ہے اور یہ مووی ورلڈ آسٹریلیا میں ناصب ہے اس رولنگ کوسٹر کا جو کل سپیڈ ہے وہ اٹھاسی کلومیٹر فی گھنٹہ بتائی جاتی ہے اور اس کی ہائیڈ ایک سو نو فیٹ بتائی جاتی ہے اگر آپ نے اپنے سینسس کو آوائیڈ کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بالکل سینسلس ہو جائیں اور آپ کو نہ پتا ہو کہ آپ کہاں پہ ہیں اور آپ اپنے سر کو گھمانا چاہ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا سر جب گھومیں تو اس کے ساتھ آپ کا میدہ بھی ایسا گھومیں کہ آپ کے چالیس طبق روشن ہو جائیں تو آپ اس سینس نیشنل قسم کی جو جو ہے اس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں امید ہے سی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل کی اوپر نہیں ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے لیں ہر اس ویڈیو کے بارے میں پتا چلتا رہے جو آپ سننا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں ملتے ہیں ایک زبردست قسم کی انٹرٹیننگ قسم کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک خدا حافظ